موسیقی کیونکہ ہمیں بیماری بندہ دیکھ کر نہیں آتی بلکہ کینسر جیسی محلق بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شاکتہ نے میموریل کینسر ہاسپٹل پچھلے ستائیس سالوں سے غریب کینسر کے مریضوں کو علاج فراہم کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آپ کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا اور موسٹ موڈرن کینسر ہاسپٹل بننے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں ہمیں فنڈریزنگ بھی کرنی ہے تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ یہ پروجیکت کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر سب لوگوں کی سپورٹ ہم لوگوں کو ریکوائیڈ ہے میں جی بڑا تینکیو کرنا چاہتا ہوں برلین میں موجود پاکستانیوں کا تارک صاحب کا خاص طور پر کہ انہوں نے اتنی بڑی محفل یہاں پر سجائی نیٹ ورکنگ کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی کاؤز ہے جس کے لیے ہم یہاں پر پہنچے اور پاکستان میں کینسر جو آبادی ہے اور پھر جو اس کے بعد جو حالات ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانی سا کانٹریبیوشن جو ہے وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ہمیں آتا رہے اور جو یہ کاؤز ہے شاکت خانم کی اس کو سپورٹ کرتا رہے شاکت خانم کینسر اسپطال کا نیٹ ورکنگ پروگرام جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے لوگوں کو اگاہی دی ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ فیوچر میں ہم اس سے بڑے پروگرام کریں گے اس سے زیادہ منظم ہو کے کریں گے اور میں آج کے اس میسج کے تھرو پاکستانی کمیونٹی میں نوجوانوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شاکت خانم کے اس عظیم کاز کو لے کر آگے چلے اور ہم انشاءاللہ ہوتا اللہ ان سب کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے تو ونس اگین میری دعوت ہے سب لوگوں کو اپنی اپنی کپیسٹی میں اپنے اپنے دائرہ کار میں جو جو خدمات انجام دے سکتے ہیں وہ آئیں انسانیت کی بلائی کے لیے شاکت خانم کے جو ہے ترویج کے لیے شاکت خانم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اس کے دست اور بازو بنے اور شاکت خانم کے لیے شاکت خانم کے لیے